دیکھیں پھر باست جانوروں کی کھالوں پر بیٹھنے کے مطالب تو جو درندے ہیں ان کے کھالوں پر بیٹھنے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درندے جیسے چھیتا ہے شیر ہے ان کی کھالوں کو بچانے سے منع فرمایا باقی آپ علیہ السلام تو کسی اونٹ کے یا بکرے کے کھال پر بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے وہ زمانے میں ایک عمومی عمل تھا اور اگر کوئی آدمی سنت کی غرض سے نیت سے اس طرح سے کرتا ہے تو میں یہ امید تو رکھ سکتا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ اس کو عجر ملے گا اس میں کوئی حرج نہیں